بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایمیل اسد خان اورنگ آباد انہوں نے لکھا ہے ہمارے نانا کو دو بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہیں اور نانا اور نانی کا دو کا بھی دونوں کا بھی انتقال ہو گیا ہے ان کی پروپرٹی ہے انہوں نے بڑی بیٹی کا بیٹا ان کے پاس رہتا تھا بچپن سے اور نانا کی پروپرٹی بارہ سو اسکوئر فٹ ہے نانا نے وسیعت کی کہ بارہ سو اسکوئر فٹ میں سے چار سو بیس اسکوئر فٹ بڑی بیٹی کے بیٹے کو اور دو نمبر بیٹیوں کو تین سو نووت تین سو نووت دیئے ہے تو یہ وسیعت کہاں تک صحیح ہے ہمارے اسد خان صاحب اورنگ آباد سب سے پہلی چیز سب سے پہلی چیز آپ کے نانا نے اپنی زندگی میں ہی بارہ سو اسکوئر فٹ کو تقسیم کر دیا تھا یا یہ کہا تھا کہ میں وسیعت کرتا ہوں میرے مرنے کے بعد میں اس اس طریقے سے تقسیم کیا جائے یا میں اس اس کو یہ دیتا ہوں اس کے لیے یہ وسیعت کرتا ہوں پہلے یہ مسئلہ کیلئے ہونا ضروری ہے کیونکہ دیکھو دو چیزیں ہیں یہاں پر ایک تو ہے ہبا اور دوسرا ہے وسیعت ہبا کسے کہتے ہیں ہبا پہلے آپ اس کو سمجھ لو ہبا اسے کہتے ہیں اگر آپ کے نانا نے اپنی زندگی میں ہی یعنی جب آپ کے نانا حیات تھے اس وقت میں نانا نے قبضہ دے دیا تھا بڑے بیٹی کے بیٹے کو چار سو بیس اسکوئر فٹ دے دیا تھا اپنے سامنے لے بیٹا یہ تیرا ہے تو اسے کہتے ہیں ہبا اس صورت کے اندر وہ مالک بن گیا اسی طریقے سے جو دوسروں کو انہوں نے تین سو نوت تین سو نوت دے دیئے تھے اپنے زندگی میں اور وہ ان کا اس پہ قبضہ ہو گیا تھا تو اس کو ہبا کہتے ہیں کہ سامنے والے نے اپنے زندگی میں ان کو دے دیا کیونکہ وہ مالک ہے اگر وہ بیٹی کے بیٹوں کو نہیں دے کر کسی راستہ چلتے ہوئے کو بھی دے دیتے تھے کسی عام آدمی کو بھی دیتے تھے کسی مسجد کو دے دیتے تھے کسی مدرسے کو دیتے تھے کیونکہ زندے تھے نا وہ اس وقت میں مالک تھے وہ اس چیز کے تو ان کو شرعن جو ہے اس چیز کا پورا پورا حق پورا پورا رائٹ تھا کہ جس چیز کے وہ مالک ہے اپنی چیز کسی کو بھی دے تو اگر انہوں نے اپنے زندگی میں دے دیا تھا اپنے زندگی میں مالک بنا دیا تھا تو اس کو وسیعت نہیں کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہبا اور اگر وہ مالک بن گئے تھے تو وہ اس کے مالک ہے لیکن اگر نانا نے اپنی زندگی میں کسی کے قبضے میں نہیں دیا صرف یہ لکھا انہوں نے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بڑے بیٹی کے بیٹے کو چار سو بیس اسکوئر فٹ جگہ دی جائے اور باقی دوسری جو دونوں بیٹیاں ہیں ان کو تین سو نوود تین سو نوود اسکوئر فٹ دے دیا جائے میرے مرنے کے بعد تو اس کو وسیعت کہتے ہیں کہ وہ یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد اس طریقے سے تقسیم کرنا تو اس کو وسیعت کہتے ہیں تو وسیعت کے سلسلے میں سب سے پہلی بیسیک جو چیز ہے وہ آپ سمجھ لو مرنے والے کے مرنے کے بعد میں جو اس کے وارث ہے وارث جن کو شرعی طور پر حق ملنے والا ہے حصہ ملنے والا ہے ان کے لئے وسیعت کی ضرورت نہیں ہے وہ already جو ہے وارثین ہے اس کے تو ان کے حق میں اگر اس نے کوئی وسیعت کی ہے تو اس وسیعت کا کوئی اعتبار نہیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وارث کے لئے کوئی وسیعت نہیں لا وسیعت للوارث اور یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر دو ہزار ساس سو سنتالیس باب لا وسیعت للوارث باب کے ساتھ میں جو ہے حضرت مولانا خالی صحیف اللہ رحمانی صاحب نے یہ مسئلہ کتاب الفتاوہ جلد نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو ستائیس پہ لکھا ہوا ہے تو جو وارث ہے already ایک تو اس کے حق میں وسیعت نہیں کر سکتے دوسرے جو وارث نہیں ہے اور اس کو اگر مرنے والا وسیعت کر رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ اپنی total property کا one third اتنا ہی کر سکتا ہے مان لو اگر کسی کو آدھا بھی کیا تھا تو آدھے کا اعتبار نہیں ہوں گا اعتبار one third کا ہی ہوگا اور اس کی بھی صراحت حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ بھی حدیث جو ہے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر دو ہزار ساس سو ترتالیس اور اسی باب میں ہے وہ بھی حدیث اور مولانا خالی صاحب نے بھی سیم جو میں نے پہلے حوالہ دیا وہاں پہ بھی یہ موجود ہے تو اس سے پتہ یہ چلا دو چیزیں آپ کے مسئلے میں آپ کو تین چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنا ہے پہلی چیز نانا نے اگر اپنی زندگی میں جس کو جو دے دیا تھا وہ اس کا ہو گیا اس کو ہبا کہتے ہیں دوسری چیز نانا نے اگر وسیعت ان کے لیے لکھی ہے جن کو میراس ملنے والی ہے نانا کے انتقال کے بعد میں کہ میرے انتقال کے بعد اس کو اتنا دیا جائے اور اس میں وارسین بھی ہے تو وارسین کے حق میں وہ وسیعت کا اعتبار نہیں ہوں گا تیسری چیز اگر جو وارس نہیں ہیں اور نانا نے اس کے حق میں یہ وسیعت کی ہے کہ اس کو جو ہے آدھا دیا جائے یا پورا دیا جائے تو اعتبار صرف ون تھڑ یعنی تھرٹی تھری پرسنٹ کا ہی ہوگا اس سے زیادہ کا نہیں ہوگا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ